اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ولا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام اور چل رہا ہے جس مہینے کا ہمیں انتظار تھا وہ مہینہ آ گیا کون سا مہینہ اب میرے پیارے بچوں ہم سب کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے گول گول کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں گول گا ہے سرکل اوکے گول کا مطلب بتا مقصد مقصد گول یعنی کیا مقصد ہمارے سامنے ایک گول ہے ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد ہے رمضان میں کیا مقصد ہوتا ہے روزہ رکھتے ہیں کیوں روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سواب سواب الحمدللہ ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سیکھنا چاہ رہے ہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سواب ہوتا ہے تو ہم لوگ رکھ جاتے ہیں غلط کاموں سے چھے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں ایکسلیٹر ایکسلیٹر مالب ہے گاڑی میں جو سپید آگے بڑھتی ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے کیا دباتے ہیں تو ایکسلیٹر ایکسلیٹر تو رمضان میں دونوں چیزیں ہوتی ہے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور برای بری چیزوں سے رکھتے ہیں جب وہ پہلی رات رمضان کی سٹارٹ ہوئی تو اس رات میں آسمانوں میں کیا ہوا کیا ہوا آپ کو پتا ہے چاند دکھا اور کیا ہوا ان آسمانوں میں کیا ہوا قرآن نازل ہوا تھا وہ رمضان میں کونسی رمضان میں آج سے چودہ سو سال پہلے اس رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا لیکن ہر سال رمضان میں آسمانوں میں کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چاند چاند تو دکھتا ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے بارش بارش تو بارش کا سیزن ہے تو ہوگی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا دَقْحَلَ رَمَدَان جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے داخل ہوتا ہے شروع ہوتا ہے فُتِّحَتَ عَبَّابُ الْجَنَّةِ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کی کتنے دروازے ہیں کون بتائے گا تین نہیں ایک جنت کے ایکچولی آٹھ دروازے ہیں وہ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے اَرْرَيَّان کیا نام ہے اَرْرَيَّان اَرْرَيَّان کے اندر خاص طور سے روزہ رکھنے والے لوگ جائیں گے اَرْرَيَّان کے دروازے سے روزہ رکھنے والوں کو بلایا جائے گا تو فُتِّحَتَ عَبَّابُ الْجَنَّةِ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلِقَتْ عَبَّابُ الْنَارِ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے کیا ہوتے ہیں بند کر دی جاتے ہیں اور جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دی جاتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہو اور وہاں جاؤں گے اور دروازہ بند ہے تو کیا کرنا پڑے گا دروازہ کھولنا پڑے گا پھر جانا پڑے گا اور کہیں جاؤ دروازہ کھلا ہے تو کیا کرنا ہوگا ڈائریکٹ جا سکتے ہیں مطلب کہ اس مہینے میں اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو تو جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اب جانا ہے نہیں جانا جنت جانا ہے اور جہانم جانا ہے نہیں جانا ہے جہانم کے دروازے بند ہے پھر بھی کوئی اگر غلط کام کرے نافرمانی کرے وہ کھول کے وہاں اندر جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے جہانم کے دروازے بند کر رکھے ایک اور چیز ہوتی ہے رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے نا ابھی سٹارٹ ہوا تو کیا ہوگا آپ کو بتا ہے اللہ کے رسول محمHub pix علم نے فرمائی کی حدیث ہے سَسُمْ سِلَتِ الشَّيَاتِین شیَاتِین جو ہوتے ہیں نا شیاتین ان کو قید کر دیا جاتا ہے چین کر دیا جاتا ہے شیاتین کو کیا کہایتا ہے جنو میں سب جن اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں وہ اچھے اور بورے بھی اچھے جو بڑے بڑے سرکش جن ہیں کوئی ہوتا ہے جو کمزور ہے چھوٹا ہے کوئی ہے بڑا ہے جتنے بڑے بڑے شیعاتین ہیں وہ قید ہوتے ہیں بڑے بڑے سٹرونگ شیعاتین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سال سلتی شیعاتین مدب شیعاتین قید ہوتے ہیں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے جنت جانا ہے آئی ایزی ہوا کہ دفکلٹ ہوا ہے تو انشاءاللہ جنت کے راستے میں آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ بڑھیں گے اب میرے بچوں رمضان کا مہینہ ہمارے فائدے کے لیے ہے ہماری ٹریننگ کے لیے ہے اور آپ سب بچوں کو بھی عادت بنانا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے روزے اپنی طاقت کے حساب سے رکھو اور اگر آپ کے پاس اور طاقت ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہے صحابہ میں کرتے تھے کیا کرتے تھے مالے میں صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اور روزہ رکھتے رکھتے اگر بھوک لگنے لگتی بہت تو بچے کیا کریں گے بھوک لگے گی تو کھانے نہیں اور کیا کریں گے کھانی پینے سے نہیں اور کیا کرتے ہیں رونے لگتے ہیں تو جب ان کو بھوک پریشان کرتی تو وہ انہیں کھلنے کے لیے ٹوئیز دیتے تھے کھلنے کے لیے ٹوئیز تو آپ سب بچوں کو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں جو میں نے بتایا کہ آپ سب کی کوئی گیم ہو کچھ ٹوئیز ہو آپ کے پاس مغرب کے ٹائم پر جب افطار کرتے ہیں تو افطار سے پہلے جو اثر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ difficult ٹائم ہوتا ہے روزے میں کیوں کیونکہ صاریح مکلے سامنے آتا آہ ماشاءاللہ افطار ہی سامنے ہوتی ہے اور پھر بھی کھا نہیں سکتے کیوں نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے کس کیلئے روزہ رکھے ہیں اللہ اللہ کے لئے تو بچوں آپ سب بچوں کو اپنے اندر طاقت پہلا کرنا ہے انشاءاللہ سٹرانگ بچے بننا ہے اور سٹرانگ بچے بننا ہے روزے لکھنا ہے انشاءاللہ اور بھوک لگے گی تو کیا آئیڈیا لگائیں گے بھوک ہوگی لگے گی تو کیا کریں گے کھلو تھوڑا کھل لو انشاءاللہ اثر سے مغرب تک کھلو بعد میں زہر بات بھی اگر لگ رہا ہے تھوڑا کھل لو نو پرابلم کھلنے میں بزی ہو جاتے ہیں تو بچے جب بزی ہو جاتے ہیں تو کھانے کو بھول جاتے ہیں معلوم ہے آپ سب بچے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ آپ کے لئے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے تو کبھی کبھی کھانا بھولنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اگر آپ کھانا بھول جاؤ بھوکے رہو تھن ہو جاؤ پتلے ہو جاؤ آپ سیر کا خیال نہیں ہے کچھ بات ہے بری بات ہے بری بات لیکن رمضان میں کھلتے کھلتے آپ بھول جاؤ تو اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے تو آپ سب یہ آئی ڈیئے یوز کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہمارے سامنے ایک بہت امپرٹن گول ہے کیا گول ہے روزہ رکھنا کیوں رکھنا کیوں عبادت ساتھ ساتھ میں تاکہ ہمارے اندر بریک ہمارا اچھا ہو جائے تاکہ ہم سہی راستے سے بھٹک نہ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ بری بڑ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ سامنے منزل بہت اچھی گول بہت اچھا ہمیں حاصل کرنا ہے تاکوہ پھر بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے جانا چاہتے ہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہیں اور جانا چاہتے ہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہیں اور کیوں ہوتا ہے معلوم ہے پرابلم کی وجہ سے انشاءاللہ ہم لوگ آج اور یہ اور اگلی اپسوڈ میں گیم کھیلیں گے جس کے اندر آپ کے سامنے میں رکھوں گا کچھ پرابلم یہ جیسے ایک پرابلم ہے اس کا نام کیا ہے گیبت جیسے مثال کے طور پر پرابلم ہے جس کا نام ہے گیبت گیبت کیا ہے ملتائے گا what is the meaning of گیبت 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 کیا ہے معلوم ہے گیبت ہے کسی کی برائی کرنا اس کے پیٹ کے پیچھے اس کے پیٹ کے پیچھے اس کی برائی کرنا مطلب مطلب اس کی برائی کرنا مطلب وہ جب نہیں رہا تب آپ کو برائی کرتے ہیں تو اس کی برائی کریں جیسے مثال کے طور پر نفیس کوئی اگر تم آئے پیچھے بولے نفیس ہے اتنا ایسا ایسا بچہ ہے یا یسرا کے بارے میں کوئی بولے پیچھے پتا ہے یسرا ہے ایسی ایسی گرل ہے اچھا لگے گا برا لگے گا برا لگے گا آپ کے سامنے کوئی کرے تو اچھا لگے گا آپ پیچھے کرے تو اور برا لگے گا کیونکہ پیٹ پیچھے کوئی برا ہی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے گیبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایو حب احدکم اییا کلا لہنا خیہی مہتن کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھائے انسان کا گوش کھانا پسند کریں گے مرے ہوئے بھائی کا وہ بھی گیبت کیا ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں کی گیبت نہیں کرنا چاہیے تو روزہ رکھیں اور ساتھ میں گیبت کریں تو کیا ہے یہ روزہ روزہ میں کھانا پیناہ لاؤڈ ہے روزہ میں کھانا پیناہ لاؤڈ ہے روزہ میں انسان کا گوش کھا سکتے انسان کا بھائی کا وہ بھی مرنے کے بعد کھا سکتے ہیں انسان کا گوش کھا سکتے ہیں روزہ میں اور گری بات ہے کہ نہیں تو روزہ رکھے گیبت کریں تو کیا ہے ہمارا روزہ توڑی جاتا ہے خراب دوٹا نہیں ہے لیکن خراب ہو جاتا ہے روزہ تو توٹے گا نہیں لیکن سواب اس کا خراب ہو جائے گا ہم لوگوں کو سواب چاہیے ہمیں ایمان ہے عبادت ہے ہمیں کیا چاہیے تقوی چاہیے تو تقوی حاصل کرنے میں کیا ہوا یہ پرابلم آ گیا چلو ابھی میں ایک آپ کے سامنے یہ گاڑی ہے آپ کے پاس یہ گاڑی آپ کے پاس ہے یہ گیبت میں نے بیچ میں رکھا آپ کی گاڑی یہاں سے یہاں پہنچنی چاہیے گیبت تچکے بغیر کر سکتے ہیں try کرو سب پیچھے سے لو ادھر سے لو آپ کا break یہاں سے لو pull کرو چلو سائے پہ دو آہ mashallah you try نفیس تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی یہاں سے وہاں اچھا پتا ہے آپ کو چلو ایک گیم بناتے ہیں دن یہ وائٹ ہے نا پینسل سے ہم دن مارکنگ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لو تم لوگ بھی کرو وائٹ پینسل سے ہم لوگ دن کی مارکنگ کر رہے ہیں دبل دبل راستہ بناو یہ جو دن ہوتا ہے نا صبح میں شروعات ہوتی کہاں سے کہاں سے شروعات ہوتی ہے صبح میں شروعات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں روزے کی شروعات میں فجر کی نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں سہری کرتے ہیں جسے کہتے ہیں سہور ہاں سہور کرتے ہیں ہاں اب یہ ہے ہمارا دن جو شروع ہوا ہاں اور یہ جو دن ہے ہمارا اس پورے دن میں جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم اس میں ہمیں کچھ اچھی اچھی چیزیں کرنا ہے اور کچھ بری بری چیزوں سے بری بری چیزوں سے روک جانا ہے ہاں بچوں اوکی تو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کی تائم پر فرس اچھی چیز کیا کریں گے آپ فجر سہری کرنے کے بعد سو جائیں گے سہری کر کے سو گئے نئی نئی فجر کی نماز پڑھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے روزہ رکھے اور سو گئے ایسا نہیں پھر اس کے بعد زوہر کی نماز پڑھیں گے پجر کی نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد زوزل کی نماز پڑھیں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں سہری کر کے سوتے ہیں تو شام میں اٹھتے ہیں تو اس میں غلط ہے غلط ہے زوہر کی نماز زوہر کی نماز پڑھیں گے پھر اسر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور مغرب کی نماز افطار کے پہلے یا بعد میں افطار کے بعد میں ویری گوڈ ما شاءاللہ تو ہم لوگ یہاں پہ ہمارا ڈیک فنش کر دیتے ہیں تو یہ ہے فجر زوہر اسر مغرب عشاء کی نماز ہم لوگ نائٹ بنائیں گے الگ سے بعد میں بنائیں گے انشاءاللہ اس میں عشاء کی نماز تو اس میں ہم گیبت کر کے کھا سکتے ہیں گیبت گیبت کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور سلیپیں بہت زیادہ سونا کہ سیکھو ٹھیک ہے غلط ہے اور کھڑھ KARijیں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے سونا اچھی بات ہو بری بات ہو زدہ سونا بری بات ہو ماشاءاللہ زدہ سونا بری بات ہو اور سونا اچھی چیز ہے باڈی کو سلیپ چاہیے نہیں چاہیے چاہیے آپ کے امیاباں بلتے نہیں ہے سو جاؤ سو جاؤ سونے سے ہماری باڈی ہیلڈی ہو جاتی ہے سٹرونگ ہو جاتی ہے فریش ہو جاتی ہے سونا اچھی چیز ہے بہت زیادہ سونا گنڈی چیز تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بہت سلیپی بلتے ہیں کیا کریں روزہ رکھیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ سب کیسے ہیں آج لیکن رمضان میں سلیپی ہونے کا منت ہے بہت زیادہ سونے کا منت ہے یہ رمضان کیا چیز کا مہینہ ہے عبادت کرنے کا مہینہ ہے تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے کہ سلیپنگ کا منت ہے پتہ ہیں آپ کو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمت ہے نی دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں اکثر لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں کونسی دو نعمتیں ہیں oli 사리 اکثر technology good health ویسٹ اور free time good health اور free time سہہ good health good health کیا ب icon اچھی ہے تو آپ کو زیادہ عبادت کرنا چاہئے کہ سلیپی بننا چیئے زیادہ عبادت کرنا چاہئے آپ کی رھیں اچھی ہے aa تو تاب کیا کرنا چاہئے good deeds کرنا چاہئے کہ bad deeds کرنا چاہئے good deeds کچھ لوگ کیا کرتا ہیں good health ہوتے ہیں healthy and strong ہوتے ہیں تو bad deeds کرتے ہیں اور جب سکھ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے آپ اگر اچھے ہیلڈی ہیں وہ ٹائم پر آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے بعد سکھ پڑھ جائیں بیمار ہو جائیں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں سٹرونگ بنائے تاکہ ہم اللہ کی اور عبادت کریں لیکن جب ہیلڈی ہیں تو آپ جو عبادت کریں گے اگر آپ بیمار پڑھ گئے تو آپ کو آج انشاءاللہ آٹومیٹک ملے گا بچوں سمجھے ہیں آپ جب آپ ہیلڈی ہو کر جو عبادت کریں گے سپوز آپ ہیلڈی ہیں اس میں آپ نے اتنی ساری عبادت کیے اتنا سا سواب نے لے آپ کو اور جب سکھ ہو گئے تو اتنا سا کر سکے بیمار ہے تو بیمار ہے تو اتنا کیے ہیلڈی ہے تو اتنا کیے تو آپ کو پتا ہے سوال پوچھ رہا ہوں تو بیمار ہے تو اتنی سی نکی کر سکے ہیلڈی تھے تو اتنا کیے تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالی کیا دیتے ہیں بیمار پرسن کو کیا دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ پرسن ہیلڈی ہوتا تو اتنا کرتا بیمار ہے تو اس لئے اتنا کیا تو اللہ تعالی اس بندے کو بیمار ہونے کے باوجود نہیں کرنے کے باوجود اتنا عجر دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہیلڈی ہوتے تو اتنا کرتے آپ سمجھ رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے time کو ویسٹ کر دیتے ہیں oversleeping دو چیزیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ویسٹ کرتے ہیں کونسی دو چیزیں ہیں اسے ہاتو والفار good health and free time repeat good health and free time آپ لوگ ویسٹ کریں گے نائی انشاءاللہ نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں کریں گے آپ لوگ ویسٹ نہیں کریں گے بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ good health کو ویسٹ کریں گے فری ٹائم کو ویس کریں گے اگر کریں گے تو کس کا نقصان ہے ہمارا آپ کا نقصان ہے کہ آپ کی پڑوسی کا ہمارا اگر آپ ٹائم ویس کرتے ہو تو آپ کے پڑوسی کا نقصان ہے آپ کا خود کا نقصان ہے کیونکہ آپ کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے تو ہماری سٹارٹنگ ہوئی تو دن میں کریں تو کیا کریں قرآن ریت کریں کیوں خاص طور سے قرآن ریت کریں بتاؤ کیونکہ رمضان کے مہنے میں قرآن نازل بلکل صحیح جواب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا یہ آپ کے لئے بلکل رمضان کے مند میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کو سپیشل پڑھنا انشاءاللہ تو ریڈنگ کرنے کے لئے بیس ٹینڈ کیا ہے بتاؤ آپ قرآن صبح میں آپ نے سہری کیے روزہ سٹارٹ ہوا فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد میں تھوڑا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو سلیپی ہے تو اٹھ کے پڑھو اگر وہاں نہیں ہوتا ہے زہر کے بعد نماز کے بعد پڑھو اثر کی نماز کے پہلے پڑھو مغرب سے پہلے پڑھو لیکن پڑھو 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 قرآن ریڈنگ کرو انشاءاللہ اور قرآن ریڈنگ کرو انشاءاللہ قرآن کی میننگ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور چیز کرنا ہے قرآن ہبز کرنا ہے ہبز کب کریں گے آپ ہبز صبح میں کر سکتے ہیں آپ آفرڈون میں کر سکتے ہیں آپ قرآن لرن کرو رمضان کی گول بنا would رمضان کا گول گول کا مطلب مقصد کیا حاصل کرنا ہے تقوى تو تقوى حاصل کرنا کے لئے اچھے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ تو زیادہ اچھا تقوى حاصل ہم کرپائیں گے تو قرآن لرن کرو آپ کو کتنا قرآن یاد ہے تھوڑار یاد کرو جتنا قرآن یاد ہے تھوڑا آر یاد کرو اگر آپ کو فل یاد ہے تو فر بھی کرو اور روائز کرو انشاء اللہ فل یاد ہے تو روائز کرو اور تھوڑا آر کرو انشاء اللہ کریں گے انشاء اللہ put the goal رمضان میں ہم قرآن لن کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ رمضان is the month of the quran رمضان is the month of the quran اللہ sent down the quran in the month of ramضان تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجے خاص اللہ تعالیٰ نے کون سے منت کو چوز کیا رمضان تو آپ لوگ بھی خاص چوز کرو سال بھر قرآن پڑھیں گے سال بھر پڑھیں گے خاص طور سے زیادہ پڑھیں گے کون سے مہینے میں رمضان اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تو ریڈنگ قرآن کرو انشاءاللہ ہر word ہر alphabet جو آپ ریڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا ملتا ہے سواب ہر alphabet ہر alphabet کے لئے ایک سواب ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت یعوان ہے اللہ تعالیٰ ایک کام کے بدلے میں دس نیکیاں دیتے ہیں آپ ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ کتنی دیتے ہیں دس تو ریڈنگ قرآن انشاءاللہ ہاں حفظ قرآن کا حفظ کریں گے انشاءاللہ اور کیا کرو رمضان کے مہینے میں آپ گھر میں افطار بناتے ہو افطار ہی کرتے ہیں افطار ہی کرتے ہیں کھلتے ہیں صرف روزہ آپ کو کھلتے نہیں ہیں کھلتے ہیں تو شیرنگ افطار آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی کو افطار دو کھان روزہ افطار کراؤ تو کیا عجل ملتا ہے مالے میں آپ کو دیکھو ٹو پرسنز ہیں یہ ہے مستر بلیک اور یہ ہے مستر بلو مستر بلیک بلو سے بلتے ہیں بلو آؤ تم میرے ساتھ میں افطار کرو تو بتاؤ ان کے پاس جتنا کھانا تھا دو لوگ کھانے سے ان کا کم ملے گا ان کو زیادہ ملے گا زیادہ کم ہو گیا نا اگر آپ کے پاس جتنا کھانا آیا اب دو لوگ مل کے کھائیں گے تو کم ہو جائے گا کہ زیادہ ہو جائے گا کم ہو جائے گا لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو افطار کراتے ہو تو اسے کتنا عجل ملا اتنا عجل آپ کو مل جائے گا اتنا عجل آپ کو مل جائے گا تو گھر میں آپ کی امیر کو اچھی سی چیز بنائی ہے تو کیا کرو شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو تھوڑا نیوار کو بھی دو کوئی بلتا ہے نہیں آپ مطلو ہم لے اور کوئی بلتا ہے آپ بھی لو ہم بھی لے یایس بالکل صحیح تو تھوڑا شیئر افطار افطار شیئر کرو آپ کے پاس ہے آپ کے کوئی فرینڈ ہے بلا ان کو بلنا آؤ میرے ساتھ افطار کرو آؤ مدڑا رمضان اور آؤ مدڑا کرو جا میرے PLANE رمضان کوئی آگ سوڑا شوڑا کبھی کبھی کوئی رہتے ہیں کبھی کبھی کوئی رہتے ہیں ہم لوگ ہم 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 ہ ہلتا ہے کہ ہلتا ہے ہلتا ہے تو ہلتا ہے کہ ہلتا ہے کیوں؟ رمضان کی وجہ سے روزے کی وجہ سے آپ کو معلوم پڑا تو شیئر افتار خاص طور سے کسی پور پرسن ہے کسی کے پاس زیادہ افتار نہیں تھوڑا سا ہے کسی کے پاس کسی کے پاس تو آپ کے پاس کسی کے پاس شیئر کوئی پور پرسن ہے تو اس کے پاس جا کے اسے بتائیں گے انشاءاللہ آؤ بیٹھو ساتھ میں کھاؤ ان کو جا کے دیکھے آؤ انشاءاللہ بچو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے ہمارا گول ہے تقویہ سیکھنا حاصل کرنا تو یہ گاری چل رہی ہے اور ہم سب کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنا ہے تو آج کی اپیسوڈ میں صرف اتنی باتیں ہیں لیکن اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قیار باک اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیں بہت ساری باتیں بنوان بہت ساری بہت ساری باتیں بنوان